روزکار بلڈن میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں دی پیش برگلے چلے خبروں کے شروعات کرتے ہیں اور راج سبھا کے چناف پرنام آ چکے ہیں پچھلے تین مہینوں سے جس طرح سے راج سبھا چناف کو لے کر جو سرگرمی تیز ہوئی تھی وہ آج پون روپ سے سفل خوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی راجنیتک دلوں نے اپنی اپنی سٹریٹیجی تیار کی تھی اور اس سٹریٹیجی کو سفل کرنے میں بی جے پی یہاں پر سپس طور پر سفل خوتی ہوئی دکھائی بھی رہی ہے دو سیٹوں پر بی جے پی کے پرتیاشی چناف جیت کر راج سبھا پہنچ رہے گئے جن میں ایک جوتیراتیت سندھیا جو لگاتار کانگریس میں سکریے رہے اور کانگریس میں سکریتا ان کی اچھ پائیدان پر رکھی لیکن ایک آئیک کئی ویروت کی استطیعہ نرمیت کوئی اور جوتیراتیت سندھیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ہو گئے جس کے بعد ان کے بائیس ویدھائیت بھی ان کے ساتھ چلے گئے اور اس کے بعد جب راج سبھا چناف کا یہ نیاز فروب دیکھنے کو ملا تو سیناریو ایک دم بدلہ ہوا تھا دو راجنیتا ایک جوتیراتیت سندھیا اور دوسرے دگوی جے سنگھ دونوں اب اچھ سدن پہنچ رکھے گئے اور دونوں کے بیچ پہلے کانگریس میں اچھ سدن جانے کو لے کر کھیچتان چل رکھی تھی جس طرح کی خبریں نکل کر سامنے آرکی گئے اس لحاظ سے لیکن اب دونوں کا اچھ سدن پہنچنا تیہ کو چکا کے اعلان کو چکا کے دونوں نے چناف جیتا کے مگر دونوں نے الگ الگ راجنیتک دلوں سے چناف جیتا کے جو تیراتیت سندھیا بی جے پی کے خاتے سے اب راج سبھا پہنچ رکھے گئے اور دگوی جے سنگھ کانگریس کی طرف سے دوسری مرتبہ راج سبھا پہنچ رکھے گئے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب اس راج سبھا چناف کے پرنام کے بعد اپ چناف کی الٹی گنتی اور زیادہ تیز ہونی شروع ہو چکی ہے الٹی گنتی شروع تو ہو چکی ہے مگر اب اس راج سبھا چناف کے نتیزوں کے بعد اب کہیں نہ کہیں یہ ساری پرکریاں تیز ہو چکی ہیں اور اس وقت سینئر ایڈٹر پروین دوبے ہمارے ساتھ جو چکے ہیں پروین جی نتیزوں پر پہلی پرتکریا سر کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں لگتا ہے سمپرک ہمارا نکھی ہو پا رہا ہے تو ایک بار پھر جوڑنے کا پریاز کریں گے اور جس طرح سے آپ جو سنکھیا بلخ ہے اگر اسے دیکھا جائے ان پرناموں کے آخرے کو اگر سمجھا جائے تو سب سے ٹاپ پر دگویجے سنگھ رکھے ہیں جنہیں ستاون ووٹ حاصل ہوئے کہیں جو ترادیت سندھیا چھپن ووٹ انہیں ووٹ کا نقصان ہوئے کہیں سمیر سنگھ سولنکی کو پچپن ووٹ ملے کہیں تو کہیں نہ کہیں بی جے پی کو دو ووٹ کا نقصان یہاں پر جھلنا پڑا کہیں آپ کو یہ بڑی خبر بتا دیتے کہیں اور ہمارے صحیحوں کی شرط ہمارے ساتھ جلوے کہیں شرط فلال کیا تازہ اپ ڈیٹ کس طرح سے جشن کی استطی دیکھنے کو مل رہی ہے بلکل دیکھئے جو ابھی کی استطیتی ہے اس میں استطیتیاں بلکل صاف ہو گئی ہیں تینوں جو پرتیاشی جن کے بارے میں ہم چرچہ کر رہے تھے دو بی جے پی کے جوتر آدیت سندھیا سمیر سنگھ سولنکی اور دکھوجہ سنگھ کا راجی سبا چناؤ جیتنا جیتنا طے ہو گیا ہے حالانکہ آدھیکار ایک طور پر اعلان ہونا باقی ہے لیکن نتیجے صاف ہو گئے ہیں جو جانکاری سامنے آئی ہے اس کے مطابق ایک کروس ووٹ ہونے کی خبار ہے بی جے پی ودایق گوپیلال جاتاو کی اور سے جو ووٹ کروس کیا گیا ہے اس کی بات سامنے آ رہی ہے اور دو ووٹ نرست ہوئے ہیں ایک ووٹ بی جے پی کے طرف سے نرست ہوا ہے اور ایک ووٹ کانگریس کی طرف سے نرست ہوا ہے تو یہ جو جانکاری ہے وہ ابھی تک کی ہے کہ دو ووٹ جو نرست ہوئے ان میں سے ایک بی جے پی اور ایک کانگریس کی اور سے ہے حالانکہ ان تینوں ہی باتوں کا جو نتیجے ہیں ان پر کوئی فرق پڑھنے نہیں پڑا ہے اور جن کے بارے میں چرچہ تھی کہ ان کا چنال جیتنا تائے ہے وہ اپنے اپنے چنال جیت گئے ہیں اور جشن کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتائے کہ یہاں پرتیبان لگائے گیا ہے پرشاسن کی اور سے حالانکہ پھر بھی سندھیے سمر تھا کچھ لوگ یہاں اپنے کٹ آؤٹس اور مٹھائیاں لے کر آئے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو بات کر جشن منایا ہے لیکن نتیجے بلکل صاف ہو گئے ہیں ایک ووٹ کراس ہونے کی خبر ہے دو ووٹ نرسٹ ہونے کی خبر ہے ایک کانگریس ایک بی جے پی کی اور سے اور باقی نتیجے ستابن جیسا آپ نے کہا دگوزہ سنگھ 56 جوترادت سندھیا اور پچپن سمیر سنگھ سولنکی اور باقی جو برائیہ ہے پھول سنگھ برائیہ کانگریس کی اور سے ان کو 36 ووٹ ملے ہیں بلکل لبا شرد اب اس کے بعد مدیپردیش کی سیاست کو آپ کس طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اپچناو کے لحاظ سے بلکل دیکھیں اب اپچناو کا جو رل ہے وہ اور زمینی اس طرح پر تیج ہوگا کیونکہ رلیتیاں لگاتار بن رہی ہیں جوترادت سندھیا حالکہ آج یہاں پر نہیں آ پائے کیونکہ ان کو کوویڈ 19 ہوا تھا اور اس کے بعد 14 دن کے لیے وہ کورنٹائن میں ہے اس وجہ سے وہ نہیں آ پائے ان کے پرتنیدی کے طور پر جتی گاؤں جو ہیں وہ ان کا سرٹیفیکٹ لیں گے اور سمیر سنگھ سولنگ کی یہاں ضرور موجود ہیں وہ اپنا سرٹیفیکٹ لیں گے اور دکھوڑی سنگھ بھی سرٹیفیکٹ لیں گے یہاں پہنچیں گے جو راجنیتک پردرش ہے وہ آپ اس نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ جوترادت سندھیا آپ نئی پہچان کے ساتھ میں زمین پر اتریں گے ان کے ساتھ میں سانساب لکھا ہوگا راجی سبا سانساب اور وہ بھی راجی سبا کے سانساب بیجے پی کے اور سے ہوں گے بیجے پی کے سرٹیفیکٹ لکھا بیجے پی سرٹیفیکٹ لکھا بیجے پی کی طرف سے راجی سبا سانساب جوترادت سندھیا بن چکے ہیں شرط ساتھ میں رکھیں آگے بھی آپ سے شرچہ کریں گے سینئر ایڈیٹر پروین دوبے اس وقت تمہارا ساتھ جل چکے ہیں پروین جی اگر ان پرناموں کے آقلوں کو دیکھا جائے تو سب سے ٹاپ پر دکھویجے سنگھ رکھیں گے سیکنڈ جوترادت سے سندھیا اور تھرڈ پر سمیر سنگھ سولنگ کی لیکن سب سے میتوپون کی یہ پرنام آپ کس اور اشارہ کرتے ہیں حالانکہ دیپیسی سے فرس سیکنڈ تھرڈ میں اس لیے نہیں آکا جانا چاہیے کہ یہاں پارٹیاں فرس سیکنڈ تھرڈ ہوتی ہیں یعنی دو سیٹ بیجے پی کے خاتے میں جا رہی تو فرسٹ مانا جائے گا بیجے پی کو نمبر ٹو کانگریس کو جائے سی بات ہے لیکن یہ بات تھا ہے جیسے میں دیکھ رہا تھا ابھی اسے اگر ہم ہم اسے کلاسیفائٹ کر کے دیکھیں میں جتنی دیر ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے اسے ہی ڈی کوٹ کر رہا تھا تو اگر ٹرپل ون کا فگر بیجے پی کے خاتے میں جاتا ہے مطلب ہے اور پلاس فور دکھ رہا ہے ابھی اسے نائنٹی تھری جس میں ایک بڑا ٹرپل ون میں چار بڑے بیجے پی کے لیے اور نائنٹی تھری میں پلاس ایک بڑا کانگریس کا اور دو ریجیکٹ ہوئے تو یہ جو اتنے لوگوں کو سادھنے کی بات کر رہی تھی بیجے پی پہلے دکھ رہا تھا کہ کانگریس کے پاس صرف کل جماع بانوے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں وہ بانوے بھی بانوے نہیں تھے کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے اومنگ سنگار نہیں پہنچے ہم دیکھ رہے تھے لکشمنٹ سنگھ نہیں پہنچے اور وہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ انہوں نے ووٹ کیا ہوگا ان دونوں نے یا کیا ہے کہاں سنکھیا گئی کیا ہوئی کراس ووٹنگ اس طرح سے سمجھ آ رہی تو وہ لوگ اگر مان لیجے ہٹتے ہیں تو یہ الامنگ ہو جاتی ہے اس لیے الامنگ ہو جاتی ہے کہ ابھی تو تہہ تھا کہ سندھیا جیتیں گے ابھی تہہ تھا کہ ان کے دونوں کینڈیڈیٹ جیتیں گے بیجے پی کی سمیر سنگھ بھی جیتیں گے سندھیا بھی جیتیں گے یہاں بھی تہہ تھا کہ دیگویجا سنگھ بھی جیتیں گے لیکن آنے والے دور میں کتنا ایکہ ہوگا کتنا روک کے رکھ پائیں گے آپ کانگریس کے پاس کونے کے لیے کیا ہے اور اس کے پاس جو بھی ہے وہ پانے کے لیے سرکار تو چلی گی اس کی تو چنوٹی بیجے پی کے لیے زیادہ ہے اب یہ جو جشن کی عوضی ہے مجھے زیادہ رم بھی دیکھتی نہیں ہے کہ ابھی اگر اپ چناؤ جلدی اراؤنس ہوگا تو جیسن کی عوضی مجھے لگتا ہے زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ ابھی انہیں کیبنیٹ کا بھی ریسفل کرنا ہوگا اس کے بعد بھی حسن توسٹ بڑھ سکتا ہے تو کل ملاکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دلچسپ ہوگا آنے والا دور پھر دوسرا کل بھی ہم نے اس پر ڈیبیٹ کی تھی کہ وہ لوگ جو چیک چیک کے کبھی کملنات کو کہتے تھے ساتھ جنم نہیں چھوڑیں گے وہ لوگ کل ڈینر دو دن لگا تھا اور بی جے پی کے ڈینر میں تھے میں بات کر رہا ہوں نردلی سپا اور بسپا کی اور ان میں سے بھی کچھ لوگ اگر شفٹ ہو گئے تو پھر ان کا ایمان کہاں ہیں تو کل ملاکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دور ہے وہ دلچسپ ہے دلچسپ سیاست جو ہے وہ آنے والے دور میں شروع ہوگی اور بڑا چلنج ہوگا وہ کیول شیورات جی کا ہوگا کیونکہ انہیں منتر منڈل ستار بھی کرنا ہے سنتسٹوں کو ساتھ کے بھی رکھنا ایک چہرہ وہ بھی ہیں ایک چہرہ سندھیا اور ایڈ ہوئے ہیں تو آنے والے دور میں مشکلیں بڑھیں گے اور کانگریس مجھے لگتا ہے کہ اس نتیجوں سے اتصائیت ہوگی کیونکہ اس کی تو آشا کے انروپی نتیجہ آئے بلکہ لیکن نا پربین جی آپ نے جس بات کا ذکر کیا اسی کو تھوڑا سا آکے بڑھائیں تو جو چنوٹیاں کے وہ کیا اب اس لحاظ سے بھی اور زیادہ بڑی خوتی جا رکھی ہیں کیونکہ بی جے پی کے منطری کانگریس کے پور منطریوں کے شہسنکال کو لے کر جانچ کی بات کر رکھیں گے اور وہ بھی ان کے جو اب واپس سے بی جے پی میں شامل کو چکے ہیں ایک دوسرا منطری منڈل وستار جس کا آپ نے ذکر کیا ان بائیس کو سادناک ہیں ایس پی بی ایس پی اور نردلی اگر ہمارے ساتھ جل چکے ہیں تو ان کو بھی سامنجس کے ساتھ ہمیں اپنا کر اپنا بنا کر رکھنا ہوگا دوسری چنوٹی وہ اور تیسری چنوٹی اپچنافت میں اور زیادہ مہتوپون دکھائی دیتی ہے جب جاتی ہے سمکرن کو لے کر اور زیادہ مخرطہ سے بات کونی شروع ہو جائے اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیپیس یہ سب تمام چیزیں تو ہیں پھر سنکھیا آپ کے پاس کتنی ہیں کتنے آپ منطری بنا پائیں گے آپ نے ابھی بنا لیے پانچ پھر آگے کتنے لوگوں کو اور منطری بنا پائیں گے آپ کے اپنے لوگوں کو کیسے آپ بنا پائیں گے پھر آپ کے اپنے وہ جو نہیں جیتے لیکن اس علاقے کے لیڈر ہیں جس میں ہم سب کے نام رکھ سکتے ہیں جس میں لال سنگھار کا نام رکھ سکتے ہیں ہم دیپک جوسی کا نام رکھ سکتے ہیں ہم باقی لوگوں کے نام رکھ سکتے ہیں جو آپ کے اپنے ہیں بھلے ہی نہیں جیتے پچھلی بار لیکن آپ سندیا جی کا کینٹڈی ایک وہاں سے کھڑا کرو گے تو وہ کیسے ریاکٹ کریں گے تو ایک چھوٹے چناؤ میں جو کہ آل سیٹ کی لائن میں تھا بی جے پی بہت کانفیڈنٹ تھی اور سائیکلوجیکل پریسر میں کانگریس تھی اگر ہم دیکھیں کہ کمنلات جی اگر بس سے آ رہے ہیں ودائیکوں کو ساتھ لے کے یا وہ میٹنگ کر رہے ہیں تو ان کو تھا گئے چونکہ وہ ایک بار دودھ سے جل چکے ہیں تو آج وہ چھات سے جلنا نہیں چاہ رہے تھے تو لہٰذا وہ ساتھ لے کے آ رہے تھے اور اگر مان لیجے چونک یہاں ہو رہی ہے بی جے پی کے خیمے میں ہو رہی ہے تو یہ چندہ جنک ہے کیونکہ بی جے پی کا جو انداز تھا وہ تو یہ تھا کہ اور بھی لوگ آنے والے ہیں ہمارے پاس اور بھی لوگ آنے والے ہیں بھاچپا گمیت کی کانگریس ہی کچھ دائیں بیان ہو جائیں گے جیسا دیکھ بھی رہا تھا لکشمن سنگھ کا بھی تو کل ملا کے گھڑم گھڑ سے کیسے کی ستھی ہے یہ جتنا سمبھاویت رجال تھا وہی ہے کہ دو بی جے پی ایک کانگریس دو بی جے پی ایک کانگریس آیا لیکن یہ دی شفٹ ہوا ہے دائیں بائیں ہوا ہے یہ ریجیکشن ہوئے ہیں ووٹ کے تو ان میں کوئی بھی فریس ایمیلے نہیں ہے ابھی پہلی بار کا ایمیلے نہیں ہے جس کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے یہ جانتے ہیں کہ کہاں پہ کیسے نشان لگائے جاتے ہیں سنسدی پرکٹیا کیا ہوتی ہے کس طرح راجصبہ کے لیے ووٹنگ ہوتی جانتے ہیں یہ لوگ بہتر طریقے سے تو کل ملا کے بڑبیندہ لائن بہت ساری چیزیں ہیں اور پارٹی بھی منثن کر رہی ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں میں دیکھ رہا تھا نیاب ماماری چینل پہ آپ کے ساتھ ہی جڑے ہوئے تھے جب انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے کوئی کروس ووٹنگ نہیں کی وہ کوئی بھی باقی ان کی پارٹی سے کسی نے نہیں کیا جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ پارٹی چنتہ میں ہے اس نے دن سے ہی اس مسئلے کو لے کے بات کرنا شروع کر دیا تھا اسے یہ لگ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوں مطلب یہ لوگ جا سکتے ہیں یہاں دائیں بائیں کیونکہ لگاتار انہیں سادنے کی انہیں سمجھانے کی اور موق پولنگ کرانے کے بعد کوئی ووٹ ریجیکٹ ہوتا ہے کیا یہ لوگ کوئی انپڑ لوگ تو ہیں نہیں موق پولنگ ہر پارٹی نے کرائی اپنے جگہ کمنلات جی نے ہی موق پولنگ کرائی بیدھائی دل کی بیٹھک میں انہوں نے بھی کرائی اور اس کے بعد کیسے ووٹ ریجیکٹ ہو سکتا ہے تو کل ملا کے دلچسپ ہے آنے والا دور بلکل تو سویکاری تک اس انکٹ کے بیچ اگر اپنے ہی اگر اس طرح سے دور ہوتے چلے جا رکھیں گے تو پھر چنوٹی بی جی پی کے لیے بڑی نظر آتی ہے لیکن اس کے بعد شاید اب سب سے پہلا قدم منتری منڈل وستار کا اب ہم کو دیکھنے کو ملنے والا ہے شاید آپ اسے اور درست کریں گے تو کیا اس کے لیے جو لگاتار چرچائے چل رکھی تھی کہ شیورا سنگھ چوہان دلی جائیں گے اور دلی جا کر منتھنک ہوگا لیکن اس بیچ تمام دلی کے بڑے نیتاؤں کا مدبردیش آنا اور پھر بیٹھ کر باتشیت کرنا کیا یہ مانا جائے کہ شیورا سنگھ چوہان اپنی سٹریٹیجی پہ اپنی باتوں کو منوانے میں سفل خوتی دکھائی دیتے ہیں ابھی دونوں چیزیں یہ کہنا ابھی جلدباجی ہوگا یہ شیورا جی پچھلے بار والے شیورا جی جیسے نہیں ہے پچھلے بار کے جو شیورا جی تھی وہ کمپلیٹ مجوٹی لے کے آئے تھے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے اس بار کے شیورا جی کمپلیٹ مجوٹی کے ساتھ نہیں ہے دوسرا اس بار کے شیورا جی کے ساتھ ایک بہت بڑا نام جڑا ہوا ہے جس جو سرکار بنانے کی وجہ ہے وہ جو ترہ دیس سنڈیا تو ایسے موقع میں یہ جو منتری منٹل وستار ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا انہیں کتنے لوگوں کو سمجھانا ہوگا کتنے لوگ امید سے بیٹھے ہیں ابھی میں اگر گنانا سرو کروں بی جے پی میں ہی کتنے بڑے بڑے نام ہیں آپ دیکھیں ابھی تو گپال بھارگو نہیں ہے بوپن سنگھ نہیں ہے راجن سکلا نہیں ہے عجیب اسنوں ہی نہیں ہیں بہت سارے ایسے بڑے نام ہیں جو ہیں ہی نہیں ہیں بی اس میں اور انہیں لانا پھر سنڈیا جی کے پورے لوگوں کو لانا کیا گلت بنے گا ان کو لے کے پھر آنے والے چناؤں کو منیج کرنا تو کانٹوں کا تاج ہے یہ اگر وہ اپنے کوشل سے آگے نکال کے لے گئے تو بہت بہتر ہوگا ورنہ کانگریس تو میں نے صبح بھی کہا تھا جب ہم لدیت کے ساتھ جڑے تھے کہ کانگریس تو جال جو ہے وہ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ فرق ہی نہیں کر رہی کہ فسنے والی مچھلی کا آکار یا عوضہ کیا ہے اس میں جال ڈال دیا ہے کہ بھئی آنے دو جو بھی آ سکتا ہے آنے دو اور ایسے میں میں پھر سے اس بات کو دور ہوں گا کہ کانگریس کے پاس فیل وقت کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ اچھی بھی کرے گی اگر مان لیجے یہاں بھگدل ہوئی تو بلکل یہ ایک بڑی بات کا ذکر آپ نے ایک پر پھر کیا لیکن اب اگر جو ترادیت سے سندھیا کا دیکھا جائے تو شاید اس اپچناف کے بعد دلی کی ان کا ڈیرہ نظر آئے گا مگر کانگریس کی طرف سے جیتے اب دگویجے سنگھ کا بھوشے کیا دکھ رہے گا کیا ان کا مدیپردیش سے جلاب لگاتار اسی طرح کا دیکھنے کو ملے گا یا پھر انہیں دلی شفٹ کرنے کی تیاری کانگریس کر رہی ہے دلی شفٹ تو وہ نہیں ہوں گے اب کانگریس میں بچا کون مطلب کانگریس میں دو بڑے نام ہیں کہ کمالنات اور دگویجے سنگھ بس اور وہی لوگ ہیں اور جاہر سی بات ہے کہ آنے والے دور کی پوری سیاست وہی دونوں کریں گے کانگریس کی خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں وہ دونوں کریں گے دلی وہ جائیں گے اس میں مجھے ڈاؤٹ ہے سندھیا ابھی تو دلی نہیں جائیں گے سندھیا جائیں گے دلی بے شک لیکن ابھی تو سندھیا کے ہی جمع کر دے گی بی جے پی کی بھئی آپ کے بائیس لوگ ہیں تو آپ جتاکل آئیے اور واجب طور پر ندک طور پر ان کی جمع داری بھی ہے کہ ان کے لوگوں کو وہ جتاکل آئے اور بیک سپورٹ پارٹی دے تو چنوٹی سندھیا کے لیے زیادہ ہوگی دکھویجے سنگھ تو کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے ان پر کوئی جمع داری اس طرح کی نہیں ہوگی کہ کانگریس کو جتاکل آئیے اور وہ بالکل سیٹ ہو گئے ہیں اب یہاں کانگریس میں بھی ان کا پریاب دکھل ہوگا ہے مدی پردیس میں بھی اور راج سوا تو وہ پہنچی گئے ہیں دیپیش بلکل اب ساتھ میں رہیں آگے بھی آپ سے چرچہ کریں گے سرزہ فیلال وقت ایک چھوٹی سے بریک کا کہا ہے شرط آپ بھی لگاتا رہا ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں آپ سے بھی بات چیز جاری رکھے گی ایک چھوٹی سے بریک کے بعد جلد حاضر ہوں گے تو بریک کے بعد اس وقت بڑی خبر رہا آپ کو بتا دیتے ہیں سپاہ ودائک راجی شکلہ کو پارٹی سے نشکاست کر دیا گیا ہے یہ بڑا اپڈیٹ اس وقت نکل کر سامنے دیا رہا ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سپاہ ودائک راجی شکلہ کو پارٹی سے نشکاست کر دیا گیا ہے یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں لگاتار اس طرح کی خبریں چل رہی تھی اور بڑی اپڈیٹ اس وقت ہم آپ کو بتا رہیں گے کہ سپا ویدائک راجے شکلا کو پارٹی سے نشکاسد کر دیا گیا اور سینئر ریڈیٹر پرابین دوبے لگاتا رامر ساتھ بنیوکے ہیں پرابین جی راجے شکلا کو پارٹی سے نکالا کیا اس کی سمبھاونا کیا پہلے سے دیکھی جا رہی تھی جیسے بسپا کہ جب رامبائی وہاں گئی تھی تو رامبائی نے بہت اس پاسٹ کہا تھا کہ ہماری بہن جی کا کوئی ڈیریکسن اس پورے مسئلے کو لے کر نہیں آیا کہ کرنا کیا ہے تو جب بہن جی کے کوئی نردیس نہیں ہے تو ہم جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں اپنی سمجھ کے حساب سے تو رامبائی اور جو سنجو ہیں وہ دونوں وہاں چلے گئے لیکن سپا نہیں کچھ نہ کچھ جائے ایسی بات ہے سپا کیسے بی جے پی کے ساتھ جائے گی یا کیا انہوں نے تائک کیا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس میں انڈر دا ٹیبل کچھ اس میں بھی لائے بات ہو سکتی ہے دیپیش کہ وہاں پر پھر سماجوادی پارٹی کو جواب دینا پڑتا کہ آپ کیسے وہاں بی جے پی کے ساتھ ہو گئے یہاں آپ یو پی میں ویروت کر رہے ہو وہاں پہ آپ کا ایم ایل اے جو ہے وہ ووٹ کر رہا ہے بی جے پی کے ساتھ مل کے تو ان کی پوزیشن وہاں خراب ہوتی کیونکہ ایک ووٹ سے یہاں فرق پڑے نہ پڑے لیکن یو پی میں تو سوال ہو سکتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ دکھانے کے لیے یہ سب نرنے لیا ہوں کیونکہ ایسا سنبھاؤ نہیں ہے کہ رام بھائی یا جو بسپا کے ایم ایل اے ہیں یہ اس حیثیت میں ہیں کہ بنا اوپر والوں سے پوچھے کہیں چلے جائیں یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ سنکھیابل جو کی کم ہے تو ان پر کوئی دل بدل ویروضی کانون اپلیکیبل ہوگا نہیں تو اس وجہ سے یا تو چلے گئے ہوں یا یہ سنبھاؤ ہے کہ وہاں سے ہی اشارہ ہوگا کہ ٹھیک ہے کہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے لیکن پارٹی کاروائی کرے گی تو ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی جے پی کا اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو ایک ایملے اور ان کے ساتھ ہو جائیں گے کہ جو بھاشپا کے کوٹے میں جائیں گے کیونکہ آپ کانگریس میں گراہ ہونے سے رہے کیوں انہوں نے اگر ساتھ بی جے پی کا دیا ہے تو یہ آنے والے دور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا دیپیس ابھی آپ سے بات کرنے میں کہ یہ اٹھا پٹک کا دور ہے اس طرح کی خبریں اور بھی آتی رہیں گی پالا بدلنے کی خبریں آتی رہیں گی تو ایم پی کی سیاست اور کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہائیپوٹیٹیکل ہے لیکن کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی کہ ایم پی جو ہے ہو سکتا میٹرم پول کی طرف بھی بڑھ جائے پورا بیدھان سبح چناؤ آم چناؤ بھی ہو سکتے ہیں ایم پی میں حالانکہ ابھی یہ بہت جلد باجی ہے ابھی ایک پرسنٹ اس کی سنبھاؤنا ہے لیکن یہ دی اتھل پتھل مشتی گئی مشتی گئی تو ہم ہو سکتا ہے کہ چوبیس سیٹوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دو سو تھی سیٹوں کے لیے چناؤ دیکھیں دی پیس بلکل تو بڑی بات آپ اس وقت کہہ رکھیں گے اور واقعی میں جس طرح کا پولٹیکل سینریو مدی پردیش میں پچھلے تین بہینوں سے ایک کے بعد ایک دیکھنے کو مل رہا ہے وہ شاید اس طرف اشارہ کرتا ہوا نظر بھی آئے اور شاید جہاں تک میں غلط نہیں ہوں کہ دو ودائک ایس پی اور بی ایس پی کے آپ جی پی نڈہ سے ملاقات کرنے کے لیے بھی دلی گئے تھے ان میں شاید آپ شکلہ جی بھی تھے ہاں بالکل یہ لوگ ان کی اور یہاں بھی آپ وہاں ملاقات کرنے کے کہاں تو چلیے کہ ٹھیک ہے بند کمرے کی میٹنگ ہو سکتا اب ابھی شرد کی جو ہم دونوں دن سٹوری دیکھ رہے تھے شرد نے جو ان کا ڈینر کور کیا تھا وہاں تھے اور انہوں نے بہلا دم سے کہا کہ ہاں بی جی پی کے ساتھ ہیں جو نردلی لوگ ہیں وہ سب چھ پک کے ساتھ بول رہے تھے کہ ہماری تو مجبوری ہے ہمیں سرکار میں رہنا ہے اور ہم نردلی لوگ ہیں چھتر کے وکاس کے لیے ہمیں سرکار کا ساتھ دنا ہماری مجبوری ہے ان لوگوں نے کوئی چھ پک نہیں لگایا صرف یہ کہا کہ ہاں بی جی پی کے ساتھ ہیں تو یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے یہ لوگ اتنے دم سے کھڑ رہے ہیں بہت زیادہ بات مجھے لگتا شرط اس کو بہتر طریقے سے وستارت کر پائیں گے دیپیش کے اگر ایک سو ساتھ سنکھیا ہے اور ایک سو گیارہ ہوئے تو وہ کون چار لوگ بی جے پی کے پاس گئے بان نوے کانگریس کے پاس ہے اور تیرہ نوے ہوئے تو کون ایک آ گیا کانگریس کے پاس جس نے نائنٹی تھری کیا ان کو ملا کے ٹوٹل یعنی یہ کوئی وقتی بڑا بڑی خبر اس وقت نکل کر سامنے آ رکھی کہ ہم شرط سے اس سوال کا جواب جرور لیں گے لیکن فیلحال آپ دونوں کا مجھے شکریہ کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ ہمارسہ چرچہ میں جنڈے کل کے اور اگلی خبر کا ذکر کر لیتے ہیں بڑی خبر غلوان گھاٹی میں چین کے ساتھ خنسک جڑک پہ شہید گئے مدردیش کے ویر سپوت اور ریوہ کے بیٹے دیپک سنگھ کو ہزاروں لوگ انہیں نمکوں سے انتم ودائی تیخ ہے بڑی سنکھیا میں لوگ ویر شہید کی انتم چھلک پانے انہیں انتم سلامی دینے کے لیے بیتاب رکھے اپنی ماتی کے لال کو کندھا دینے مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان بھی فریندہ گاں پہنچے سی ایم نے پردیش بھاچپا دیاکش ویڈی شرما کے ساتھ ویر سپوت کو شرط دانجلی دیکھ ہے انتم سفر میں کندھا دیا ہے سی ایم شیوراج نے کہا کہ شہید دیپک کے بلدان کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا ہے سی ایم نے شہید کے پریجنوں کو ایک کروڑ روپے کے آردھک مدد کے ساتھ ان کی پتنی کو سرکاری نوکلی دینے کی بات بھی کہکی ہے وقی سی ایم نے کہا کہ شہید کے نام سے ریوہ میں ایک سڑک کا نام بھی رکھا جائے گا ایسے سپوتوں کے رہتے ہوئے بھارت ماتا کی طرف کوئی آگھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہمیں گرب ہے عمر صحیح دیپک سنگھ جی پر پریوار دیپک سنگھ جی کا کیلہ نہیں ہے ان کے ساتھ پورا دیس پورا پردیس کھڑا ہوا ہے مدد بیس سرکار کی اور سے ہم نے فیصلہ کیا ہے عمر صحیح دیپک سنگھ جی کے پریجنوں کو ایک کروڑ روپی کی سمان ندھی دی جائے گی ان کا بیوائے ابھی نومبر میں پچھلے سال ہوا تھا ان کی دھرپتنی کو ساس کی سیوا میں لیا جائے گا دیپک سنگھ جی عمر صحیح دیپک سنگھ رکھنے کی بات ہوئی ہے وہ نام بھی رکھا جائے گا ان کی مورتی لگائی جائے گی گرام باسیوں سے پریجنوں سے چرچہ کرنے کے بعد اور پریجن جو بھی چاہیں گے ان کے نام اور اسپرٹی گوامر کرنے کے لیے ہم وہ غیبستہ کریں گے اور چلی اسے کے ساتھ اس بلٹین میں فیلال اتنا کے خبریں لگا تار جاری ہیں